بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آپ کیسے ہیں آج کی ہماری جو ویڈیو ہے ٹیکسیشن سے متعلق ہے ایک انتہائی اہم ویڈیو ہے آج ہم آپ کو کچھ ایسی کلاسے سے متعلق ان کے اوپر جو ٹیکسیشن ہے ایف بی آر کی طرف سے حکومت پاکستان کی طرف سے اس کے ریٹس ان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اس میں ویورز وہ ایک کسیر تعداد شامل ہے جو کہ ڈسٹریبیوٹرز ہیں فارمسیوٹیکلز کے بزنس میں ہیں موٹسائیکل کی خرید و فروخت میں ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ جن کی مہانہ یا سالانہ ٹرن آور جو ہے ملینز میں ہے ان کے اوپر ٹیکس کے جو ریٹس ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ غور سے یہ ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنا آئے تو ہم آپ کو سجیسٹ یہ کریں گے کہ آپ ہم سے اس کے متعلق سوال پوچھنے سے پہلے اس ویڈیو کو ایک یا دو مرتبہ ضرور دوبارہ دیکھیں لیکن اگر پھر بھی اگر کوئی امبیگویٹی ہے کوئی آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ ہمارے کومنٹ سیکشن میں آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں تو ویڈیو کی اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس چپٹر کی طرف جائیں آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والے دنوں میں اس ٹیکسیشن سے مطلق جو مزید ہماری جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس سے مطلق آپ باخبر اور ایسا کہ ہم ایک پوری سیریز ویڈیوز تیار کر رہے ہیں جو دو ہزار بائیس میں جو ابھی یہ مالی سال کی جو ریٹنز آئندہ آپ فائل کریں گے اس کے مطلق ہم آپ کو پورے ان کے جو ریٹس ہیں اس کے بارے میں آگاہی آپ کو دیں گے سیکشن ایک سو تیرہ ہے انکم ٹیکس آرڈیننس ٹو تھاؤزنڈ ون کا چپٹر نائن ہے یہ ہمیں بتاتا ہے منیم ٹیکس جو ہے کہ کن صورتوں میں وہ تمام حضرات جن کی ٹرن آور ملڈی بلینز میں ہے اس کی تعداد اس میں زیادہ ہے تو اس کے اوپر کتنا ٹیکس اس کے اوپر لاغو ہوتا ہے ویڈیوز اس سال جو دو ہزار اکیس کے جنہوں نے ریٹن فائل کی ہے ایک سیکشن ایک سو تیرہ کے تحت جو منیم ٹرن آور ٹیکس میں جو فال کر رہے تھے ان کے لیے ٹین ملین تک کی ایگزیمشن تھی ٹین ملین سے اس سے جو ٹرن آور جو اس سے زیادہ تھی اس کے اوپر ان سے پوائنٹ ٹو فائل پرسنٹ ٹیکس چارج کیا گیا تھا لیکن ابھی سال دو ہزار بائیس میں اس جو ٹرن آور ہے اس کو ٹین ملین سے انہینس کر کے اس کو ہنڈرڈ ملین کر دیا گیا تھا تو میں آپ کے سامنے جو لینگویج ہے جو دو ہزار بائیس میں جو منیم ٹیکس سیکشن ایک سو تیرہ ہے منیم ٹیکس کو جو ڈیفائن کرتا ہے اس کو میں آپ کو سامنے پڑھتا ہوں پیشک لائے ٹکھ ٹھیک سوٹ 3 منیم ٹھیکس پیش کی تھی ratio shall apply to a resident company permanent establishment of a non resident company an individual having turnover of 100 million rupees or above in the tax year 2017 or in any subsequent tax year and an association of persons having turnover of 100 million روپیز or above in the tax year 2017 or in any subsequent tax year where for any reason whatsoever allowed under this ordinance including any other law for the time being enforced اس میں سب سے پہلے جو اس میں دیا گیا اس میں loss for the year the setting of of a loss of an earlier year exemption from tax the application of credits and or rebates or the claiming of allowances or deductions including depreciation and amortization deductions no tax is payable or paid by the person for a tax year or the tax payable or paid by the person for a tax year is less than the percentage as specified in column 3 of the table in division 9 of part 1 of the first schedule اب یہ first schedule میں view ہمیں جو ٹیکسیشن ہے جو ٹیکس آپ کے اوپر لاغو ہوتا ہے first schedule اس میں ہمیں سارے ان کے ریٹس پروائیڈ کیے گئے ہیں اب section 113 کے تحت جو آپ کے اوپر جو ریٹس اور ٹیکس جو اپلائی ہوتا ہے وہ دیوئیڈ نائن ہے پارٹ ون کی جہاں ہمیں تمام ریٹس اس میں پروائیڈ کیے گئے ہیں ابھی ہم آگے چل کے آپ اس کے جو ریٹس ہیں آپ کو وہ بھی اس کے بتائیں گے پھلالحال ہم اس کی جو لینگویج اس کو complete کر لیتے ہیں اس میں table to year 9 of part 1 of the first schedule of the amount representing the person's turnover from all sources for that year آپ نے یہ کہ اس کی جو cross جو اس کی turnover ہے اس کو پر tax لاغو ہوگا اس میں explanation میں ہمیں بتھائے گیا ہے for the purpose of this section the expression tax payable or paid does not include tax already paid or payable in respect of deemed income which is assessed as final discharge of the tax liability under section 169 or under any other provision of this ordinance and tax payable or paid under section 4 b next is where this section applies اب یہاں پہ ہمیں law میں بتا رہا ہے کہ جہاں بھی یہ section apply ہوگا تو وہاں پہ turnover سے یا total جو taxation اس میں کیا مراد ہے where this section applies the aggregate of the person's turnover as defined in subsection 3 for the tax year shall be treated as the income of the person for the year chargeable to tax the person shall pay as income tax for the tax year the person shall pay as income tax for the tax year instead of the actual tax payable under this ordinance that is minimum tax computed on the basis of rates as specified in region 9 part 1 of the first schedule on the money for the king of theoy a Slide فائل کرنی ہے اس میں یہ نئی ایک انسٹرشن اس میں کلاس 2 کے سب کلاس b کے بعد جس کی اس میں ایکسپلینیشن ہمیں پروائیڈ کی گئی ہے اس کے مطابق for the removal of doubt it is clarified that the definition of turnover covers receipts from all business activities in line with expression turnover from all sources used in subsection 1 including but not limited to receipts from sale of immovable property where such receipt is taxable under the head income from business very clear your next part c ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے where the tax paid under subsection 1 exceeds the actual tax payable under part one clause one of division one or division two of the first schedule the excess amount of tax paid shall be carried forward for adjustment against tax liability under the efforts at part of the subsequent tax year آپ نے اس میں جو part division one اور two کے تحت جو آپ جو first schedule کے ہے اس میں اگر آپ نے tax اس میں آپ کا excess payment ہو گئی ہے تو آپ اس کو carried forward آپ اس کو preceding years میں کر سکتے ہیں اب جو اس میں جو نئی اس میں insertion کی گئی ہے finance act 2021 میں اس میں provided that if tax is paid under subsection 1 due to the fact that no tax is payable or paid for the year the entire amount of tax paid under subsection 1 shall be carried forward for adjustment in the manner stated efforts set جیسے کہ ہم نے اوپر بیان کی ہے آپ اسی طرح اس کو carried forward کر سکتے ہیں provided further that the amount under this clause shall be carried forward and adjusted against tax liability for five tax years immediately succeeding the tax year for which the amount was paid تو آپ اس کی جو adjustment ہے پانچ سال تک آپ اس کی کر سکتے ہیں اس کو آپ کو adjust کر سکتے ہیں اس کی لے سکتے ہیں تو اس میں کوئی اس میں اسی پریشانی والی بات نہیں ہے اب جو اس ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ turn over سے جو statute ہے اس کے ہمیں جو definition بتائے گی ہے یا اسے کیا مراد ہے turnover means the gross sale or gross receipts exclusive of sale tax and federal excise duty or any trade discount shown on invoices or bills derived from the sale of goods and also excluding any amount taken as deemed income and is assessed as final discharge of of the tax liability for which tax is already paid or payable میں آپ کو یہ دوبارہ بتا دیتا ہوں the gross sale or gross receipts exclusive of sale tax tax and federal excise duty اور کسی بھی قسم کی جو excise duty ہے اور any trade discounts shown on invoices یا آپ نے کوئی trade discount جو آپ اپنے clients کو آفر کر رہے ہیں جو آپ نے انوائیس پہ شوکی ہے اور bills derived from the sale of goods and also excluding any amount taken as deemed income and is assessed as final discharge of the tax liability for which tax is already paid or payable number b ہے the gross fees for the rendering of services for giving benefits including commissions except covered by final discharge of tax liability for which tax is separately paid or payable اس میں services کے متعلق ہے پہلے میں آپ کے جو total receipts ہیں اس میں ہے بی میں ہمیں services کے بارے میں define کیا گیا ہے میں آپ کو ایک دوبارہ کیا بتا دیتا ہوں the gross fees for the rendering of services for giving benefits including commissions except covered by final discharge of tax liability for which tax is separately paid or payable number c ہے اس میں the gross receipts from the execution of contract number one پہ ہم نے دیکھا تھا gross receipts ہے number two پہ services میں اور اب اس میں ہمیں بتائے جا رہا ہے contracts پہ the gross receipts from the execution of contracts except covered by final discharge of tax liability for which tax is separately paid or payable and number d میں ہے the company's share of the amount stated above of any association of persons or which the company is a member تو views یہ ایک سو تیرہ کا تھا اب ہم آپ کو اس میں جو اس کی جو rates ہیں وہ میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ آپ کے اس میں جو rates ہیں وہ آپ کے اوپر کون سے لاغو ہوں گے آپ کے جو یہ دویجن نائن ہے جو ہمیں rates کے متعلق اس میں بتا رہے ہیں تو یہ views ہم آپ کو اس کے بارے بتا رہے ہیں سیکشن ایک سو تیرہ کے تحت جو آپ کے اوپر ٹیکس ہے اس کے اوپر جو آپ کے rates چارج ہوں گے وہ کس ریشو کے ساتھ ہوں گے یہ پارٹ ون ہے شیڈول شیڈول ون ڈویجن نائن منیم ٹیکس انڈر سیکشن ایک سو تیرہ اس میں جو ٹیبل پروائیڈ ہمیں کیا گیا ہے اس میں سیریل سیریل نمبر ون میں جو آئل مارکٹنگ کمپنیز ہیں سوئی سردرن گیس کمپنی لیمیٹڈ ہیں سوئی ناردرن گیس پائپلائنز لیمیٹڈ ہیں جہاں پہ ان کی اینویل جو ٹرن آور ہے ون بلین اس کو ایکسیڈ کرتی ہے تو اس صورت میں ان سے جو منیم ٹیکس ہے جو کہ ان کی فائنل انکم کو تصور کرتے ہوئے چارج کیا جائے گا وہ پوائٹ سیونٹی فائیف پرسنٹ ہوگا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ایک کروڑ کے ساتھ یہ تقریبا 45000 روپے ٹیکس ہے جو آپ کے اوپر چارج ہوگا یہ ہر ایک کروڑ کے ساتھ 45000 روپے سیونٹی فائیف تھاؤزنڈ آپ کے اوپر ٹیکس بنتا ہے آپ اس کو اپنی ٹرن آور کے مطابق اس میں جو کمپنیز ہیں اس کو کلکلیٹ کر سکتی ہیں اس کے بعد جو پوائٹ سیونٹی فائیف پرسن کی جو ٹرن آور دی گئی ہے اس میں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کارپوریشن ہیں اور اس کے بعد وہ تمام حضرات جو پوٹری انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہے پوٹری انڈسٹری کے ساتھ ان کی وہ بزنس کر رہے ہیں ان کی لیے اس میں جو دیا گیا ہے پوٹری انڈسٹری انکلوڈنگ پوٹری بریڈنگ بروائلر پروڈکشن ایک پروڈکشن اور پوٹری فیڈ پروڈکشن یہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا لیتا ہوں کہ پوٹری میں پوٹری انڈسٹری انکلوڈنگ پوٹری بریڈنگ بروائلر پروڈکشن ایک پروڈکشن اور پوٹری فیڈ پروڈکشن ان کے اوپر جو ان کی ٹرن آور کے اوپر پوائٹ سیونٹی فائیف پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس چارج ہوگا جتنی ان کی ٹرن آور ہے اس میں ہر ایک کروڑ کے ساتھ سیونٹی فائیف تھاؤزنڈ ان سے ٹیکس چارج کیا جائے گا ایز ای منیوم ٹیکس جو ہے ان کی ٹرن آور کے اوپر ان سے چارج کیا جائے گا یہ جو اس میں جو برشتہ سال کی جو پرسنٹیج تھی یہ سیم وہی پرسنٹیج ہے پوٹری انڈسٹری میں اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اب اس کے بعد جو ہمارے پاس جو کیٹیگری ہے وہ ہے آئل سیلی ریفائنریز ہیں اور اس میں موٹر سائیکل ڈیلرز جو ہے جو سیلز ٹیکس انی سن نوے کے تحت ریجسٹر ہیں اور ان کا وہاں پر ایکٹیف جو ٹیکس پر لسٹ میں ان کا نام سیلز ٹیکس کی لسٹ میں ان کا نام آ رہا ہے اس کو ویورز اس سال دو ہزار بائس جو ان کی اگلی ریٹرن فائل ہوگی اس کو ان کے لئے پوائنٹ فائیف پرسنٹ کا جو ٹیکس ٹرن آور کے اوپر ان ان کو پچاس ہزار روپے ٹیکس دینا پڑے گا جبکہ یہ ہی ٹیکس پہلے ٹرٹی تھاؤزن تھا مثلا بیس ہزار روپے ہر ایک کروڑ کے ساتھ ان کا جو ٹیکس جو ہے وہ اس کو انہینس کر دیا گیا ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس جو کیٹیگری آ رہی ہے وہ ہے جو ایک کروڑ کے اکسے لائے تھا�י جو ہے موسیقی ٹرکہ ہائیں ٹر ہی ان کی سکتنچ یقیر حضور ایک کرسپ میلی۔ اینفل میلہ atticから چیکس ٹر کرسپ tänker جو DVD ویوری اس وی sharp پچیدو کے لہizers دوری سٹ3 کرسپ trains سٹیوب پچیدوہ در 극ریحPrises اس کتنچ یو ، بڑی شماعاتی پرسنز ترن اوبر سپلائی ای کامرس انکلوڈنگ فرم رننگ این آن لائن مارکٹ پیس ایس دیفائید این آن لائن مارکٹ پیس ہے جنہوں نے آن لائن آپ نے دیکھے ہوگا کوئی جو سٹور سے کھولے ہوئے ہیں آپ ان سے شاپنگ کرتے ہیں جو آپ آن لائن تو یہ اس میں ساری جو کٹیگریہ وہ شامل ہے اور اس کے علاوہ پرسنز انگیجد جو نئی اور پرانی گاڑیوں کی اپنی کو فروغ کرتے ہیں فلور مل ہے آن لائن مارکٹ پلیس ہے جن کو ہم ای کامرس میں ہے ٹیر ون میں جو ریٹیلرز ہیں جو سیلز ٹیکس کے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں رائس میلز ہیں ان کے ڈیلرز ہیں پیٹرولیم ایجنٹ اور ان کے ڈیسٹریبیوٹر ہیں فارمسیوٹیکل پروڈکس اور فاس موونگ کے ان کے کنسیوٹر گوڈز اور جو سگرٹس کے ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ دو ہزار بائیس کی جو ریٹن فائل کریں گے پوائنٹ ٹو فائف پرسنٹ ہے ہر ایک کروڑ کے ساتھ پچیس ہزار اوپین سے ان کی ٹرن آور کے اوپر ٹیکس چارج کیا جائے گا یہ بیورز اس میں یہ اس کی آگے جو ریشو آگے ہو رہے اس کے علاوہ جو اس کٹیگری میں فال نہیں کریں گے جو میں نے بیان کی کریں ہیں ان تمام کے اوپر جو ہر پوائنٹ ٹو فائف پرسنٹ ان کی ٹرن آور کے اوپر ان سے جو ٹرن آور ٹیکس ہے وہ ایز منم ٹیکس ان سے چارج کیا جائے گا وہیوز پچھلے سالوں میں جو تمام اتر کیسز میں تھے ان کے اوپر جو ٹرن آور ٹیکس تھا وہ ون ٹو فائف پرسنٹ تھا ڈیرھ پرسنٹ تھا جس کو اس سال ایک اشاریہ پچیس پرسنٹ جس کو پجابی میں آپ کہہ لیں سوہ پرسنٹ جو ٹیکس ہے وہ ان سے چارج کیا جائے گا تو یہ تمام تھیں وہ ٹیکس کے ریٹس تھے جو ہم آپ کو اس میں بتائے ہیں اب اس کے بعد جو اس میں ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں جو جو ایکسپشن ہے ریڈکشن ہے ٹیکس ریٹس میں وہ کن کے لیے اس میں اپلائی ہوگا وہ میں آپ کو اس میں جو پارٹ ٹو ہے جو اس میں شیڈول ٹو اس میں اس میں آپ کو میں بتا رہا ہوں اس میں جو پارٹ ٹو ہے ریڈکشن موکم ان ٹیکس ویٹس ہے اس کی کلاوز ٹو ہے جو ہمیں اس کو ڈیفائن کر رہی ہے ٹو ہے ٹو ہے میں ہمیں بتایا کہا رہا ہے the rate of tax under clause a of subsection 1 of section 153 from distributer of cigarettes and pharmaceutical products shall be 1% of the gross amount of payments اب اس میں 24c ہے جو اس میں نئی insertion کی گئی اس میں modification اس میں ہوئی ہے تو 24c ہمیں یہ بتا رہا ہے the rate of tax under clause a of subsection 1 of section 153 in the case of distributors dealers sub dealers wholesalers and retailers of fast moving consumer goods fertilizers electronics excluding mobile phones sugar cement sugar cement and edible oil as reception of payment shall be 0.25 percent of gross amount of payments subject to the condition that beneficiaries of reduced rate are appearing on the active taxpayer list issued under the provisions of the saves tax act 1990 and the income tax audience 2001 153 کے تحت جو ڈیڈکشن آپ کرتے ہیں جو آپ کے ان کے services آپ کو provide کر رہے ہیں تو جو میں نے یہ تمام آپ کو یہ بتائی نہیں ہے اس میں distributor ہے ڈیلرز ہیں سب ڈیلرز ہیں wholesalers ہیں retailers ہیں fast moving consumer goods ہیں fertilizer کا جو کر رہے ہیں electronics میں excluding mobile phones ہیں sugar cement and edible oils جو ہے ان کے اوپر جو آپ ڈیڈکشن کریں گے وہ 0.25 percent کی ہے ایک کروڑ کے ساتھ پچھے ہزار ڈیڈکشن ہو گی اور provided that the benefit under the clause shall only be available to those tier 1 retailers as defined under sales tax act 1990 who are integrated and configured with board or its computerized system for real time reporting of sales or receipts tier 1 میں جو sales tax at 1990 میں tier 1 میں جو retailers بتائے گئے ہیں ان کے اوپر جو rates ہیں وہ یہ والے apply ہوں گے اس کے بعد ویورٹس ٹوٹی فور ڈی ہے اس میں اور اس میں شیڈول ٹو کا جو ہے اس میں پارٹ ٹو میں the rate of minimum text under subsection 1 of section 113 minimum text کو جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے اس میں جو turnover کے اوپر جو اس میں جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے یہ important ہے ان کے لیے جو اس میں کام کر رہے ہیں the rate of minimum text 106 under subsection 1 of section 1 exotera in the case of distributors dealers sub dealers wholesalers and retailers of fast moving consumer goods fertilizer locally manufactured mobile phones sugar electronics sugar electronics excluding imported mobile phones cement and edible oil shall be 0.25% subject to the conditions that beneficiaries of reduced rate are appearing on the active taxpayer list issued under the provisions of the sales tax act 1990 and the income tax ordinance 2001 provided that the benefit under this clause shall be available to only those tier 1 retailers as defined under sales tax act 1990 who are integrated and configured with board or its computerized system for real time reporting of sales or receipts. So viewers یہ تھی اس میں ایک section 113 کے تحت جو minimum text ہے اس کے متعلق جو تھوڑی amendments تھی آنے والے سالوں میں کچھ میں text اس میں enhance ہوا ہے اور کچھ میں اس میں کمی کی گئی ہے کچھ نئے اس میں sectors کو شامل کیا گیا ہے اور کچھ sectors کو جو include کی جو exclude کیا گیا ہے کچھ میں include کیا گیا ہے اس کے متعلق میں نے آپ کو یہ معلومات یہاں پہ فرام کی ہیں آپ کو آپ اس کو غور سے دیکھیں جو اس میں ہمارے وہ تمام حضرات جو موبائل فون کا کام کر رہے ہیں import کا کام کر رہے ہیں یا لوکل منفیکچر کا کر رہے ہیں ان کے لیے یہ کہ sales tax کی registration ان کے اوپر لازمی ہے اور اس کے بعد جب وہ registration اپنی کروا لیں گے تو ٹین آور کے اوپر پوائنٹ ٹو فائف پرسنٹ کا جو minimum text ہے ٹین آور کے اوپر اس کی facility کو avail وہ کر سکتے ہیں اگر وہ sales tax میں registered نہیں ہیں اور اے اے ٹیل میں ایک ٹیف taxpayer list من کا نام نہیں آ رہا ہے تو وہ اس میں فال نہیں کریں گے ان کو پھر وان پوائنٹ ٹو فائف پرسنٹ جو اٹ ان کے پر ٹیکس اس سے لاغو ہوگا اور ان کو اس میں charge کیا جائے گا یا وہ اپنے آپ کو normal ٹیکس ریجیم میں اپنے آپ کو ان کو return file کرنی پڑے گی تو اگر آپ کو اس کے متعلق کوئی سوال ہو کوئی ambiguity ہو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے جو ہمارے جو ورسٹ نمبر ہے یا ہمارے ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے as early as possible آپ کے سوال کا جواب دے سکیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو کچھ معلومات آپ کو ملی ہو آپ ہمیں آپ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو جو ہے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ thank you so much